ہم نے دو ہزار دس گیارہ میں جو ریزلٹ شیٹس بنائی ہیں چاہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو چاہے وہ مینیول ہو ان کے آکڑے ہمیں گورنمنٹ تک پہنچانے ہیں یہ کلاس نائند کا ریزلٹ میں کھول رہی ہوں اسے ہم کیسے ویب سائٹ پر ڈالیں کس طرح سے فیڈ کریں یہ پرکریا دیکھتے ہیں اس ریزلٹ وک بک میں سے سٹیٹ میٹ اف مارکس اس کو ہم اوپن کریں اور جہاں پر سمپورنہ ریزلٹ ایک ساتھ ہے ایٹ اگلانس ہے وہ پیج ہم کھول لیں یہ ہے میرا پیج اور یہاں جو ریزلٹ ہیں یہاں جو آنکڑے ہیں ریزلٹ سامریز ہیں وہ مجھے ویب سائٹ پر ڈالنے ہوں گے اور اس کے لئے میں انٹرنیٹ براؤزر اوہ سوری یہ گوگل کروم پر نہیں چلے گا یہ کیول اور کیول انٹرنیٹ ایکسپورر پر چلے گا گوگل کروم فائر فاکس یا اور کسی براؤزر سے یہ نہیں کھلے گا مجھے کھلنا ہوا انٹرنیٹ ایکسپورر سے انٹرنیٹ ایکسپورر اور یہاں ہمیں واپس وہی ویب سائٹ www.ctor.in یہ ویب سائٹ کے ادرس لکھ کر انٹر کی کو پریس کیا ہے اور کسی براؤزر پر چلے گا یہ پیج اب کھل رہا ہے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا ہے اس کو کھلنے میں یہ کریٹو ٹیچرز آف راجستان CTOR کے اپلوڈ ٹیپ کو پریس کرتے ہی ہم اس طرح لاغن وینڈو میں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنے لاغن آئی ڈی کو یہاں لکھ کر اور ساتھ میں پاس ورڈ کو بھی انٹر کر چاہے تو ہم کپی کر سکتے ہیں اور چاہے تو ہم ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں ٹائپ کر سکتے ہیں اور ریمیمبر بھاوشے کے لیے یہ لاغن ہو جائیں گے یہ نکم سکول کا یہ لاغن آئی ڈی میں نے کھولا ہے اس میں ہمیں فرس ٹائم جب یوز کرتے ہیں تو اپنا پاس ورڈ چینج کرنا آوشک ہے اس سے کونفیڈنچیلٹی بنی رہتی ہے پہلے تو پریزنٹ پاس ورڈ اور پھر دوسرا جو ہم نے ابھی نیا بنانا چاہا ہے جو ہم نے سوچا ہے یہ پاس ورڈ ہم یہاں اور اب یہ ہو گیا ہے یہ ہمارے ہی سائٹ ہے اور ہمارا لاغن آئی ڈی اور ہمارے پاس ورڈ کے ساتھ ہے کسی کو پتہ نہیں ہے اب ہمیں اس کے ساتھ نئے پاس ورڈ کے ساتھ دوبارہ لاغن ہونا ہوگا تب ہی ہم جا کر انٹریز کر پائیں گے ہم دوبارہ لاغن ہوتے ہیں اپنے نئے پاس ورڈ کے ساتھ یہ ہمارا یوزر نیم اور پاس ورڈ وہ جو ابھی ہم نے بنایا ہے نیا اس کے ساتھ ہم لاغن ہو جائیں گے اور اس کے بعد اپنے سکول کا نام چیک کر لیں گے اپنے گرز سینر سیکنڈری نیکم کا کھلا ہے اور اس میں سے ہم ریزلٹ انٹری میں جائیں گے اب چونکہ میرے پاس نیکم کے ریزلٹس تو ہے نہیں تو یہاں پر میں اپنے سکول کے ریزلٹس کی انٹری کر دیتی ہوں یہاں یہ آکڑے ہم دیکھیں جیسے دیکھئے یہ یہ ہے ہمارا ریزلٹ شیٹ ریزلٹ اٹ اگلانس اس میں جاتے ہی پورے ککشا کا بشایوار سمگر پرینام مل رہے تو سب سے پہلے ہم سمگر پرینام بھریں گے اور اس کو دیکھتے بھی جائیں گے سمگر پرینام پروشت سنکھیا سکسٹی سکس ہے یہ سٹوڈنٹس سب سے پہلے سیشن سے سٹارٹ کریں دوزار دس گیارہ کلاس ہم بھر رہے ہیں نائنٹ اور سیکشن ہم نے لیا ہے بی اور سبجکٹ کے نام سے ہم نے لیا ہے آل سبجکٹس کیونکہ سمگر پرینام ہے اور انڈرول سٹوڈنٹس ہے سکسٹی سکس اس میں سے پاس ہوئے ہیں فورٹی فائف یہ سٹوڈنٹس نامبر آف سٹوڈنٹس پاسڈ یہ ہے پاسڈ ہے فورٹی فائف جیسے ہم نے یہ پاسڈ لکھا تو پسنٹیج اپنے آپ آگیا یہاں پر سکسٹی ایٹ پوائنٹ وان ایٹ اور یہاں پر بھی آپ چیک کریں سکسٹی ایٹ پوائنٹ وان ایٹ اب ڈسٹنگشن کا کولم کھلی ہے بیششیو گتہ کوئی نہیں ہے تو بیششیو گتہ زیرو کرتے ہیں اور فرز ڈیویزن ہمارے سکسٹین ہیں سیکنڈ ڈیویزن ٹوائیو ہیں اور تھرڈ ڈیویزن فور ہیں یہاں کچھ چھوٹ رہا ہے ٹیچر کا نام چھوٹ رہا ہے کچھ بھی کولم چھوٹنا نہیں چاہیے اور پھر سپلیمنٹری ہماری آٹھ ہیں سپلیمنٹری کی انٹریز سپلیمنٹری آٹھ اور فیل تھرٹین سپلیمنٹری آٹھ ہے اور فیل تھرٹین ہے اس کے بعد یہاں جو ایک ہے یہ نام پر تھک این ایس او پر ہم اس کیس میں این ایس او نہیں لکھیں گے کیونکہ ہم نے پروشت سانکھا لکھی ہے اور پروشت سانکھا تب ملتی ہے جو این ایس او کو کاٹنے کے بعد ہوتی ہے اس لئے این ایس او کو ہم چھوڑ دیں اور پناہ پریقشا کا کوئی کیس نہیں ہے یہ ہمارا ریکارڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو سیو کریں گے اس طرح سے یہ جو بھی میسیج آ رہا ہے اس کو پڑھ لیں پروشت سکسٹی سکس پاسڈ فوڈی فائیو یہ پرسنٹیج ڈسٹینکشن زیرو یہ سارا کا سارا ریکارڈ یہاں پر ہو گیا ہمیں کبھی لگتا ہے کہ نہیں یہاں پر میں نے کچھ گلت بھر دیا تھا یہاں چار نہیں پانچ ہونا چاہیے تھا تو ایسے کس میں ہم پھر سے ایڈٹ میں جا کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں اور پھر لاسٹ میں سیو کر دیں یہ ہم نے بھرا سم اگر ریزلٹ اب اس کے بعد ہم واپس ایزی سیشن کے سبجیکٹ وائز ریزلٹ بھی بھریں گے سیشن وہی ہے کلاس وہی ہے سیکشن وہی ہے سبجیکٹ چینج ہو گیا ہے سبجیکٹ ہم سٹارٹ کریں ہنگلی سے انگلیش سے جیسے بھی ہو اور اس میں یہ کہاں سے بھریں گے یہ ہمارے سبجیکٹ وائز ریزلٹ جو ہم نے نکال رکھے ہیں یہاں پر یہ ہندی پڑھانے والے ٹیچر کا نام پرابیشت سنکھیا اتیرن پرتیشت یہ سارا کا سارا یعنی کہ ہمیں یہ جو بلوگ دکھ رہا ہے یہ جو ٹیبل دکھ رہا ہے ککشا کا وشایوار وسمگر پریڈام یہ پورا کا پورا اس میں ایک ایک کر کے فیڈ کرنا ہے ایک کلاس کے فیڈنگ میں ہمیں ایک گھنڈا لگ سکتا ہے پر ہمیں ہر سیکشن کا یہ فیڈنگ کرنا ہے اور یہ سارے ریکارڈز ڈسٹرک لیول اور مندل لیول اور سٹیٹ لیول پر شارٹ روپ میں اور کیول انتیم آکڑے کے روپ میں تیار ملیں گے ہمارے سینئر آفیسز کو اینالیسز کی لیے موسیقی موسیقی